پی ٹی آئی کی لابنگ سے بلائے گئے امریکی ایوان نمائندگان کے اجلاس میں بانی چیرمن جھوٹے ثابت ہوئے پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات اطااللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پوری قوم کو جھوٹ بول کر گمراہ کیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے سیاسی بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو دعو پر لگایا ایک شخص نے ریاست کے مفاد پر اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دی اجلاس میں واضح کہا گیا کہ سائفر کا بیانیاں جھوٹ پر مبنی تھا امریکہ پر پی ٹی آئی حکومت گرانے کا الزام جھوٹ سائفر کو امریکی سازش کہنا بھی غلط تھا پاکستانی صفیر بھی تصدیق کر چکے نائب امریکی وزیر خارجہ ڈانلڈ لوکا ایوان نمائندگان کو کمیٹی میں بیان کہا حالیہ انتخابات میں چھ کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعویوں کی چھانبین ہونی چاہیے الیکشن مہم کے دوران تشدد اور میڈیا ورکرز پر حملوں کی مضمت کرتے ہیں پارٹی کارکنان نے صحافیوں خصوصا خواتین صحافیوں کو حراسنگ کیا سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیالیجنس بیزڈ آپریشن شدید فائرنگ کا تبادلہ دو دہشتگرد مارے گئے دو زخمی حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامد حلاق دہشتگرد علاقے میں دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں میں ملوث تھے دہشتگردوں کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے سینٹائزیشن آپریشن نائیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے بیالے کے دہشتگردوں کی جی پی ایک کمپلیکس گوادر پر بزدلانہ حملے کی کوشش ناکام دہشتگردوں نے سیکیورٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی جو سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی سے ناکام بنا دی سیکیورٹی فورسز کی محصر کاروائی میں بیالے کے تمام آٹھ حملہ آور مارے گئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں پاسپورٹ آفیس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے